رات میں اتنے بجے کوئی مزاق میں نہیں کر سکتا ہے اور میرا قریبی رشتدار کے علاوہ کون آسکتا ہے شاید کوئی بیمار ہو مجبور ہو یا کوئی میرا رشتدار بیمار ہو گیا ہو وہ آیا ہو اب الحیسم آگے پڑھتے دروازہ کھولتے ہیں سامنے وہ ہستی کھڑی ہے جس کو سید سید الانبیاء بنایا گیا ہے جس کو شب محراج سارے نبیوں کا امام بنایا گیا ہے امام کائنات کھڑے امام السقلین کھڑے سید بلد آدم کھڑے سید السقلین کھڑے مکہ مدینے کی کلیوں کے سردار کھڑے ہیں محسن انسانیت کھڑے ہیں رحمت للعالمین کھڑے جناب محمد رسول اللہ حسن حسین کے نانا کھڑے ہیں فاطمہ کے پیارے باپ کھڑے ہیں عائشہ کے خدیجہ کے پیارے شوہر کھڑے ہیں آہ ان کے بگل میں حضرت ابو بگرے ان کے بائیں سائر میں حضرت عمر فاروق ہیں دونوں طرف ستارے اور بیچ میں چودھوی کا چاند ہے آہا احلن و سہلن مرحبا آہلن و سہلن مرحبا مہمان کانا مبارک ہو کتنے اچھے مہمان میرے گھر میں آئے ہیں کیسے مہمان میرے گھر میں تشریف لائے ہیں آئے ام حیسم محمد رسول اللہ گھر میں تشریف لائے ہیں رات کی اندیرے میں چلو تم پردے میں چلی جاؤ حضرت ام حیسم پردے میں چلی جاتی ہے اللہ کے نبی ابو بگر و عمر ابو الحیثم کے گھر تشریف لاتے ہیں اے اللہ کے رسول کیسے آنا ہوا جلدی سے اپنے گھر میں گھوسے کچھ خجوریں رکھی ہوئی تھی کچھی بھی تھی پکی ہوئی بھی تھی ہر قسم کی تھی اٹھا لائے مٹھی کی پلیٹ تھی اٹھا لائے اور کائنات کا امام مٹھی کے برطن میں خجوریں تناول پر مارا ہے یہ میرے امام کی سادگی ہے اور سونے اور چاندی کے پرطنوں میں کھانے والوں اور خوبصورت پلیٹوں میں کھانے والوں کبھی ان پلیٹوں میں کھاتے وقت تم نے کائنات کے امام کا تصور بھی کیا جس کے تم امتی ہو کائنات کا امام ہے مٹھی کے برطن میں خجوریں لائیے گئیں فرمایا یہ ناشتائے کیجئے اب بتائی آنا کیسے ہوا کہا کچھ نہیں آیا برحیثم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی بھوکے ابوبک رومر راستے میں مل گئے یہ آرے نہیں تمہارے گھر ان کو میں لائیا ہوں یہاں تو دعوت ایک آدمی کی شادی میں اس دعوت میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو اپنے دوستوں کو بھی لے جاتے ہو شرم کرو شرم بغیر دعوت اگر کسی کے گھر کھانا کھایا تو اللہ کے نبی فرمان دے ایسا کھایا جیسے کسی نے دھوکا اور اس نے چاٹ لیا بڑی سخت باتیں کہنے کا عادی ہوں میں اور تمہیں سننا پڑھیں گی تمہیں کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑھیں گی جب تک یہاں بیٹا ہوں یہ آثارٹی پاور ہے مجھے بولنے کا یہاں سے ہٹنے کے بعد گالی دے لینا مجھے اور سنا یہ آئے نہیں ہے یہ تمہارے گھر نہیں آئے اجازت میرا اللہ ان کو میں لے کر آیا ہوں میں بھی بھوکا ہوں یہ دونوں بھی بھوکے تکلیف نہیں اگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہو گھر میں بچا کچھا کچھ ہو وہی لیا ہوں اور نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہم یہ خجوریں کھا کر یہ پپا کر لیں گے نہیں اللہ کے نبی بیٹھئے آپ آئے ہیں بتایا نہیں کہ میں جا رہا ہوں بنانے تو اللہ کے رسول کو کیا معلوم بتایا نہیں اور گھر کے اندر گھوز گئے بکری بندی تھی کھولی رسی بیوی سے کہا پگڑ پیر بیوی نے پیر پگڑے بکری زبا کر دی پتہ نہیں اللہ کے رسول جلدی سے ٹانگی کھان اتاری بوٹیاں پیس کر دیئے گئے یہاں اللہ کے رسول بس کھانا بن رہا ہے ارے سب کچھ موجود تھا گھر میں تب ٹھیک ہے جیسے ہم لوگوں کے ڈال چاول تو ہر وقت ہوتا ہی ہے چلو کوئی مہمان آیا کچھ نہیں دے ٹھیک ہے گھر میں موجود تھا یہ معلوم نہیں ہے بھی کہ بخری کٹ دی زبا کر دی گوشت بن کر سامنے نعمتوں کو دیکھا گوشت بن کر رہا کھایا بھوٹ کی شرطت نے پریشان کر رکھا تھا ابو بگر نے بھی کھایا عمر فاروق نے بھی کھایا اور پوچھا ابو الحیسم یہ تم نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول آپ مارے گھر میں آئے اور بھوٹے ہو اور آپ کے دوست ابو بگر عمر ہمارے مہمان ہو اور ہمارے گھر میں بھکری موجود ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہ کرے تو اللہ کے رسول نے کہا ابو الحیسم میں تمہیں منع نہیں کر رہا ہوں تم نے جو کیا ٹھیک ہی کیا مہمان نوازی کی تم نے اپنے استطاعت کی مطابق لے دن آئے ابو بگر آئے عمر اور عبو الحیسم تم بھی سن لو اب تم بھی کھاؤ گے اور بچے بھی کھائیں گے تمہارے اس کے بعد جو بندش لگائی ان جملوں پر غور کرو کیا کہا واللزی نفسی واللزی نفس و محمد انبیتی بخاری شریف کی حدیث کا الفاظ آئے ابو بدرائے عمر قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے لَتُسْأَلُنَّا لَتُسْأَلُنَّا نَحَازًا لَتُسْأَلُنَّا حَازًا نَعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو گوشت کی بوڈیا تم نے کھائی ہے اے ابو بگر آئے عمر میں بھی شامل ہوں اس میں اللہ کے رسول جو گوشت کی بوڈیا تم نے کھائی ہے اللہ اللہ نے اس رات کے اندیرے میں ہمیں جو نعمتیں دیئے لَتُسْأَلُنَّا حَازًا نَعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قسمِ اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جانِ محمد کی اللہ تبارک وطالہ کیا ہمیں آپ کو اور تمہیں اے ابو بگر عمر اے بُلحزم ہم تم سب کو ان نعمتوں کے بارے میں حساب دینا پڑے گا ان نعمتوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا یعنی تم نے کھایا ہے ہماری نعمتوں کو جو ہم نے زمین پہ اتاری ہے کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں اللہ نے یہ نعمتیں دیئے لَتُسَلُنَّا حاضر نعیم ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی تم نے کھا لیا بچوں کو بھی کھلاو اور جب بچ آئے تو فقیر و مسکینوں کو بھی کھلاو تاکہ قیامت کی دن جب اللہ ان نعمتوں کے بارے میں حساب و کتاب لے تو ہم خضول خرچی کے دائرے میں نہ آئیں ایسا نہ ہو کہ پورا گا پورا گوشت ہم نے گھر میں کھا لیا ہو ہم نے مہمانوں کو کھلا دیا اور بچا ہو تو سڑتا رہے اس کو غریب اور مسکینوں میں پی پوچھا دو میرے پیارے ساتھیوں اندازہ لگائیے ان نعمتوں کو کھا رہے تو یہاں پر ہم جیسے لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں اللہ تمہ جزائے خیر دے ماشاءاللہ کتنی اچھی مہمان نوازی کی اور تھوڑا سا مکھل لگانے والا بول بھی ہوتا تو کیا کہتا اللہ تمہاری بیوی کو جنت دے اس اندھیرے میں بھی اس نے ہماری خدمت کی اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے اللہ تمہیں جنت دے اللہ تمہاری بیوی کو جزائے خیر دے یہ نہیں کہہ رہے بلکہ آخرت سے جوڑ رہے ہیں ان نعمتوں کو کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں ہم نے یہ نعمت ہے ابو الحسن تمہارے ذریعہ ہمیں ملی لیکن شکر تو ہمیں اللہ کا کرنا چاہیے کیونکہ یہ تمہارے گھر میں بکری اللہ نے کی ہے الحمدللہ اللہ تمام تاریخ اللہ کے لیے لیکن تمہارے لیے یہ نصیحت ہے آئے ابو الحسن آئے ابو بکر آئے عمر اور آئے محمد اعنی اپنے آپ کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کو جو تم دیکھایا ہے قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا پوچھتا آج ہوگی کہ تم نے شکریہ دا کیا کہ نہیں کیا جلسہ ہے نا کتنے جگہ کیا کیا کٹا ہویا کتنے مہمان آئے ہوں گے میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے غلط نہیں ہے مہمان نوازی کرنا غلط یہ ہے ضرورت دو کلو کی ہے آپ دس کلو لے رہے ہیں غلط یہ نہیں ہے مہمان نوازی کرنا غلط یہ ہے کہ ضرورت بھی چار کلو کی اور آپ دس کلو لے رہے ہیں یہ غلط ہے اب یہ ایک دور باقیاس سراؤں گا آپ کو یہ تو انہوں نے نبی اکرم کی مہمان نوازی کی تو اللہ کے حسول میں وارننگ دے دی اور کہیں آج کل کی طرح حساب کتاب ہوتا آج کل اس بارات کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے جس بارات میں خاطری سب سے اچھی ہوتی ہے اور افسوس کے فخر کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ لڑکی والے نے کیا کھلایا گائے بھی تھی کھسی بھی تھا دیشی چکن بھی تھا مشلی بھی تھی اور یہ تعریف کون کر رہا ہے جو باراتی ہے جو گئے تھے لڑکے والے کی طرف سے یہ تعریف کس کی کر رہا ہے لڑکی کے باقی ماشاءاللہ کیا دعوت اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا اپنے مو سے تاریش نہیں کرتا جس کے گھر کھانا کھانے جانا ہی نہیں چاہیے تھا تو اس کے گھر کھانا کھا رہا ہے لڑکی کے باق کو حق ہی نہیں ہے کھلانے کا وہ لڑکی کے باپ ہے لڑکی دے کر گھر سے وزا کر دینا ہی شریعت میں ان کی شادی کا حق عطا کر دینا بتایا ہے لڑکی کے ماں باپ کو کھلانے اور پھلانے کی ذمہ داری سے الگ کر دیا ہے بے شرم بن کر بتمیز بن کر بے شرم بن کر تو نے ان کے گھر میں ٹھوس لیا ہے کھا لیا ہے اور وہ چھوپے ہاتھ پھیر کر ان کی تاریف کر رہا ہے بے شرم تجھے شرم سے چلو پھر پانی میں ٹھوٹ کے مر جانا چاہیے تاریف کر رہا تو کس کے دھر کھا کے آئے لڑکی والے کے سب لڑکی والے نے دعوت کی تھی وہ تو کرے گا لڑکی والے نے کہہ دیا تھا تین سو آدمی آئیں گے ہم نہیں جانتے ہیں دو چار آئٹم جہیز میں کم دے دینا لیکن خاتری میں کمی نہیں ہونی چاہیے خاتری میں کمی نہیں سیوہ میں کمی نہیں اس کو بولتا ہے انٹرنیشنل دھکاری کس انداز سے بھیک مانگ رہا ہے انداز بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جائے گی شراب کا نام دوہ رکھ دو تو شراب کی حیثیت ختم نہیں ہو جائے گی آپ اس بھیک کا نام کچھ اور رکھ دو تو بھیک کی کوالٹی اور کیڑا گری ختم نہیں ہو جائے گی آپ کہلائیں کہ بھیکاری یہ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شرم کی وجہ سے نہ کہے میں کہوں گا دیکھ رہے لَتُسَالُنَّ عَنْحَازَ النَّلِيمِ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کپڑا لے کے گھمائیے لباد میں کہو گے کہ ہوا ہی نہیں گیارہ بج گئے آپ لوگ ڈالتے جائیے کہ مسجد کا معاملہ ہے اب آئیے ایک دوسرے واقعے کی طرف ہم آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں سنوئے بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرتِ قابع اپنے مالک اوہ پچاس دن انتہان سے گزرے آپ کو معلوم ہے ان کا باقی ہے آپ نے سنا ہوگا بہت سے مولویوں یہ کسی وجہ سے